یوپی میں ایک طرف جہاں سی ایم یوگی آدھتنا چراف کی تاریخوں کا اعلان ہونے سے پہلے ہی بی جے پی کے کلین سویپ کے لیے مورچہ سنبھال چکے ہیں تابر توڑ ریلیاں کر رہے ہیں سی ایم یوگی کا فوکس سب سے زیادہ ان سیٹوں پر ہے جہاں بی جے پی یا تو پچھلا الیکشن ہار گئی تھی یا پھر ٹف فائٹ اسے ملی تھی تو وہیں دوسری طرف سماجواتی پارٹی کے عدیقش اکھلیش یادب ابھی چناف کے میدان میں ہی نظر نہیں آ رہے کل ممبئی میں راہول گاندی کی یاترہ ختم ہونے کے بعد انڈی گڑھ بندن کی ریلی میں گڑھ بندن کے زیادہ بڑے نیتہ نظر آئے لیکن اکھلیش یادب راہول کی ریلی میں نہیں دیکھتا کہا گیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور بات کریں مایابتی کی تو چناف میں ویرودیوں کو ٹکر دینا تو دور مایابتی ابھی خود کی پارٹی کو بچانے میں جھوٹی نظر آئے بی ایس پی کے سانساد ودایق ایک کے بعد ایک پارٹی کا دعوان چھوڑتے چلے جا رہے یو پی میں لوگ سبا چناف کی تیاریوں کو لے کر کون کیا کر رہا ہے آج پارٹ شرح میں ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں لیکن پہلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتا ہوں ڈلی میں بی جے پی کور کمیٹی کی بیٹھک چل رہی تھی سی ایم یوگی نے بھی اس بیٹھک میں حصہ لیا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ بیٹھک ختم ہو گئی ہے امشہ بھی بیٹھک میں شامل ہوئے بی جے پی مکھیالے میں یہ بیٹھک ہوئی ہے اور یو پی میں ٹارگٹ ایٹی کو لے کر چرچہ ہوئی ہے بچی ہوئی چوبیس لوگ سبا سیٹے جو بی جے پی کے کھاتے کی ہیں ان کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی امشہ اور دوسرے نیتاؤں کے بھی چرچہ ہوئی ہے اور بیٹھک کے بعد بی جے پی مکھیالے سے سی ایم یوگی بس اب سے تھوڑی دیر پہلے نکل گئے ہیں یعنی باقی بچے امیدواروں کے نام پر ایسا سمبھو ہے کہ مہر آج یا کل میں لگ جائے دراصل آج بی جے پی کور کمیٹی کی بیٹھک میں یو پی میں بچی ہوئی سیٹوں پر امیدواروں کے نام پر چرچہ کے بعد بی جے پی کی تیسری کندری چناف سمیتی کی بیٹھک ہو جس میں امیدواروں کے نام پر مہر لگی بی جے پی نے یو پی میں 51 امیدواروں کی پہلی لسٹ دو مارچ کو ہی جاری کر دی تھی بی جے پی نے پانچ لوگ سبھا سیٹے این ڈی اے میں اپنے سیوگی دلوں کو دے رکھی ہیں یعنی جو بچی ہوئی چوبیس سیٹے اب ان پر امیدواروں کے نام تیہ کیے جانے ہیں ان چوبیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے 2019 کے چناف میں بی جے پی کو پانچ سیٹے ایسی ہیں جن پر ہار بھی ملی تھی بی جے پی نے یو پی میں اب تک جن پرمک سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے ان میں گازی آباد ہے جہاں پر موجودہ سانسد بی کے سنگھ ہے ایک سیٹ رائی بریلی ہے جو بی جے پی 2019 میں ہار گئی تھی مین پوری ہے جو بی جے پی 2019 میں ہار گئی تھی کیسر گنج کی سیٹ پر کینڈیڈیٹ آناؤنس نہیں ہوا ہے جہاں پر سانسد برجبوشن شرن سنگھ ہے سلطانپور جہاں موجودہ سانسد مین کا گاندی ہیں پیلی بیت جہاں سے ورن گاندی موجودہ سانسد ہیں تو یہ ہائی پروفائل سیٹیں ہیں جن میں کچھ کے نام کے ساتھ بیواج جڑا ہوا ہے کچھ کا پتہ کٹنا تیہ ہے اور کچھ جگہ کیا ہوگا ابھی کہاں نہیں جا سکتا یو پی کی راجنیتی میں ایک حلچل یہ بھی مچی ہوئی ہے کہ کیا بی جے پی مین پوری میں ڈمپل یادف کے خلاف ملائم پریوار کی دوسری بہو اپرنا یادف کو اتارنے کا پلان بنا رہی ہے اس پر کل سے بڑی چرچہ چل رہی ہے کیونکہ کل ہی اپرنا یادف نے سی ایم یوگی آجتنات سے لکھناوں میں ملاقات کی اور اس کے بعد سے اٹھکلے تیز ہو گئی کہ اپرنا یادف کو بی جے پی لوگ سبا چناؤ میں لڑوا سکتی اپرنا یادف ویدان سبا چناؤ کے ٹھیک پہلے بی جے پی میں شامل ہو گئی تھی حالانکہ انہوں نے ویدان سبا چناؤ نہیں لڑا اب لوگ سبا چناؤ کے ٹائم میں اپرنا یادف کو لے کر جیسے حل چل رہی ہے اس سے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کیا بی جے پی انہیں اس بار لوگ سبا کا سکرٹ ٹکٹ دے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مین پوری میں ڈمپل یادف کے سامنے اپرنا یادف چناؤ لڑتی دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں یو پی کا سب سے دلچسپ مقابلہ ہوگا جہاں ایک ہی پریوار کی دو بہویں آمنے سامنے ہو اپرنا یادف کو لے کر چل رہی اس حل چل اور اپرنا یادف کی سیم یوگی سے ملاقات پر ڈمپل یادف کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بھی سنیے پھر آپ کو بتاؤں گا مایواتی کو لوگ سبا چناؤں سے پہلے کیسے ایک اور جھٹکا لگا مجھے اس بات کا سنگیان نہیں ہے کیونکہ میں چھتر میں ہوں اور اگر پہلے بھی ملی ہیں کئی بار اور ابھی بھی مل رہی ہیں تو اس میں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں کوئی بھی کسی سے بھی مل سکتا ہے پر اگر بی جے پی کی پرکیسی تو رکھنے اگر مینکوری ہو کرتی ہیں تو کیسی رائی بھی مل رہی ہے میں سمجھتی ہوں اگر بی جے پی ملائم سنگھ یادف کے پریوار کی چھوٹی بہو اپڑنا یادف کو مینکوری سے امیدوار بناتی ہے تو اکھیلیش یادف کی ٹینشن بڑھ سکتا ہے ایسا کیوں اس کے لئے مینکوری سیٹ کا اتحاس سمجھنا ضروری دو ازار بائس میں مینکوری لوگ سبا سیٹ پر اپچنا ہوئے اور اس میں سمپتی ویو میں اکھیلیش یادف کی پتنی ڈیمپل یادف چناؤ جی اپچناو میں ڈیمپل یادف کو قریب چھے لاکھ اٹھارہ ہزار بوٹ ملے جبکہ بی جے پی کے امیدوار رگوراد سنگھ شاکے کو قریب تین لاکھ تیس ہزار بوٹ ملے دو ازار بائس کے اپچناو میں مینکوری سیٹ پر بی جے پی کی ہار کا انتر قریب دو لاکھ نبے ہزار بوٹ کر رہا اور اگر دو ازار انیس کے لوگ سبا چناف کی بات کریں تو ملائم سنگھ یادف کو قریب پانچ لاکھ پچھے سزار بوٹ ملے جبکہ بی جے پی کے امیدوار پریم سنگھ شاکے کو چار لاکھ تیس ہزار بوٹ ملے اس چناو میں بی جے پی کی ہار کا انتر قریب پچھے آنوے ہزار بوٹ کا ہی تھا جس سے سماجوادی پارٹی کے گھڑ میں بی جے پی کی بڑی سیند کے طور پر دیکھا جا رہا تھا ایسے میں اگر اس بار بی جے پی اپڑنا یادف کو مہنپوری سے امیدوار بناتی تو دیمپل یادف کے لیے جیت کی راہ آسان نہیں رہنے والے کیونکہ بھائی ملائم سنگھ یادف کی بہو ہونے کے ناتے اپڑنا یادف کو بھی مہنپوری میں سمرتن مل سکتا ہے ادھر بی جے پی دوسروں کے گھڑ میں گھس کر ویروہدیوں کو پست کرنے کا پلان بنا رہی ہے ادھر وپکش اپنے ہی گھڑ میں اپنے امیدوار تے نہیں کر پا رہا یو پی میں کانگریس کا حال دیکھیں اکیلیج یادف نے کانگریس کو سترہ سیٹیں تو دے دی لیکن کانگریس اب تک اپنے امیدوار تے نہیں کر پائی آج سوتروں سے یہ جانکاری ملی ہے کہ یو پی کانگریس کی طرف سے امیٹی اور رائیبریلی لوگصبہ سیٹ پر گاندی پریبار کو اتارنے کا پرستہ بھیجا گیا جبکہ پی ایم موڈی کے سنسدیے چھتر وارہ نسی سے یو پی کانگریس کے عدیقش اجیر رائے کو امیدوار بنانے کا پرستہ بھی وہیں پریاغرات سے انگرہ نارائن اور کانپور سے آلوک مشرا کے نام کا پرستہ بھیجا ہے مہاراج گن سیٹ سے کانگریس ودایق وریندر چودری کو امیدوار بنانے کی سفارش کی گئی کانگریس کو لے کر کل تک تو یہ خبریں چل رہی تھی کہ راہول گاندی امیٹھی سے اور پریانکہ وادرہ رائیبریلی سے چنانہ لڑنا ہی نہیں چاہتے اس لیے ان کی جگہ پر کسی اور کو امیدوار بنایا جائے گا اب اس پر بڑا سسپنس ہے کہ گاندی پریوار رائیبریلی امیٹھی سے چنانہ لڑتا ہے یا نہیں لڑتا ہے یو پی میں بی جے پی گھڑ بندن اور سماجوادی پارٹی گھڑ بندن کے بیچ ایک تیسرا پلیئر بھی ہے حالانکہ اس کی چرچہ بہت کم ہے اور وہ پلیئر ہے بی ایس پی بی ایس پی کے لیے آج کل خبریں بری ہی آ رہی ہیں آج بی ایس پی کے ایک اور سانسد نے پارٹی چھوڑے یو پی کی لالگن سیٹ کی بی ایس پی سانسد سنگیتہ آزاد نے بی جے پی جوئن کر لیا سنگیتہ آزاد کے بی جے پی میں شامل ہونے کی اٹکلے تب ہی تیز ہو گئی تھی جب وہ اپنے پتی کے ساتھ پی ایم موڈی سے ملاقات کرنے پہنچی سنگیتہ آزاد کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد انہیں لالگن سیٹ سے امیدوار بنائے جانے کی اٹکلے لگ رہی کیونکہ سنگیتہ آزاد نے لالگن سیٹ پر پچھلے چناؤں میں بی جے پی امیدوار کو ہرا دیا تھا دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر لالگن سیٹ سے چناؤں لڑی سنگیتہ آزاد کو پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ ملے لالگن سیٹ پر سنگیتہ آزاد کا ووٹ شیئر پچاس پرسنٹ کے پار رہا تھا جبکہ بی جے پی امیدوار نیلم سونکر کو تین لاکھ ستاون ہزار کے قریب ووٹ دی پچھلے لوگ سبہ چناؤں میں مائیبتی کی پارٹی نے دس سیٹے جیتے تھی لیکن اس چناؤں میں مائیبتی کی پارٹی کا حال یہ ہے کہ امبیڑکر نگر سے سانسد ریتیش پانڈے نے بی جے پی جوائن کر لی اور انہیں بی جے پی سے ٹکٹ بھی مل گیا ہے گازی پور سے سانسد افضال انساری کو سماجوادی پارٹی نے امیدوار بنا دیا ہے امروحہ کے سانسد دانش علی کو بی ایس پی نے پہلے ہی پارٹی سے نکال دیا انہیں کانگریس سے ٹکٹ مل سکتا ہے کہا جا رہا ہے سانسد سنگیتہ آزاد نے آج ہی بی جے پی جوائن کر لی ہے اور بہت ممکن ہے کہ انہیں بی جے پی سے ٹکٹ مل جائے گا بھلے ہی بی ایس پی نیتہ ایک کے بعد ایک پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ مائیواتی کی پارٹی نے چودہ امیدواروں کی لسٹ جاری کی ہے بی ایس پی کی اس لسٹ میں صرف ایک دلیت چہرے کو جگہ ملی ہے بی ایس پی نے آگرہ لوگ سبہ سیڈ سے پوجہ امروحی کو امیدوار بنایا ہے بی ایس پی کی نئی لسٹ میں چار برامن اور پانچ مسلم امیدواروں کو جگہ ملی ہے یعنی مائیواتی اس بار برامن مسلم دلیت سمیقرن بنا کر چناوی میدان میں اتر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے یوپی میں تو سی ایم یوگی کلین سویپ پر کام کر رہا ہے بیہار میں بھی انڈیا نے سیٹ شیرنگ کے ماملے میں انڈیا لائنس پر بڑات بنا لی آج انڈیا نے بیہار میں لوگ سبہ چناو کے لیے سیٹوں کے بڑھوارے کی گوشت نہ کر دی اس کے تحت بیہار میں بی جے پی سترہ لوگ سبہ سیٹ پر لڑے گی جے ڈیو سولہ پر لڑے گی اینڈیا میں شامل چراغ پاسوان کی پارٹی ایل جے پی رام ویلاس کو پانچ لوگ سبہ سیٹیں ملی جیتن رام مانجی کی پارٹی ہندوستان آوے آمی مورچہ یعنی ہم اور اپیندر کشواہ کی پارٹی راشتے لوگ مورچہ کو ایک ایک سیٹ دے دی گئی موڈی سرکار میں منتری اور چراغ پاسوان کے چاچا پشوپتی پارٹس کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے اس سے چراغ پاسوان اینڈیا میں پانچ سیٹیں ملنے سے گد گد ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پشوپتی پاسوان جو ہے وہ اینڈیا چھوڑ کر ہو سکتا ہے دوسری دشاہ میں چلے گا تو یہ سب تو ابھی چناو پر چلے گا اور چناو کے ہر خبر انیلیسس کے ساتھ آپ کو ہم پارٹشالہ میں بتاتے رہیں گے